السلام علیکم پیاری ویورز آج ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ایڈمیشن کے ساتھ جس میں قائدیہ عظم انوستری نے انوائے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پی ایڈی کی ایڈمیشن چار ستمبر تک لیے جائیں گے اس کے مطلب ہے کہ اس کی جو ڈسپلن ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ اس میں کون کون سے ڈسپلن ہے اور آہر میں ہم پھر لاز ڈیٹ یعنی چار ستمبر دوزار بیس پر ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے پاہم کب تک سبمیٹ کروا سکتے ہو تو سب سے پہلے جو نام لے کا ہے وہ ہے بائیو کیمیسٹری ایری اپ سڈی بائیو کیمیسٹری مالیکیولر بائیولوجی ان مالیکیولر جینیٹیکس اس میں ایمپل ایکیویلنڈ ان اینی فیر کس نے ایمپل کیا ہو بائیو کیمیسٹری میں بائیو کیمیسٹری میں بائیولوجی کل میڈیکل پر میڈیکل ریلیٹیڈ سینس وہ آپ بہ آسانی پیج ڈی کر سکتا ہے بائیو کیمیسٹری میں اسی طرح بائیو انفرومیٹکس وہ بھی کمپیرٹو این ایوویشنری جینومک وہ بھی کر سکتا ہے اس طرح بائیو ٹکنالوجی ہو گئی انوارمنٹل سینس ہو گئی اس میں بھی پیج ڈی ہو سکتی ہے مائیکرو بائیولوجی ہو گئی پلانٹ سینس پارمیسی زوالوجی ان سب آٹھ سبجیک میں آپ بہ آسانی یہ بائیولوجیکل سینسز ہیں اس میں آپ پیج ڈی کر سکتے ہو بشرت یہ کہ آپ نے ایمپل کیا ہو اسی طرح اگر ہم نیچل سینس کی طرح آ جائے تو کہ میسٹری میں یہ جو دیئے گئے ہیں یہ سب کے سب جو ہے پروگرام میں آپ پیج ڈی کر سکتے ہو اسی طرح اگر ہم آرٹھ سینس کی بات کریں جسے جیو پیزکس بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ بہ آسانی پیج ڈی سٹارٹ کر سکتے ہو آپ نے اگر ایمپل جیو پیزکس میں جیولوجی میں آرٹھ کوئک میں اس طرح کیا ہو اس طرح کمپیٹر سینس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی آپ ہیومن انفارمیشن انٹریکشن نالج انجینئرنگ نیٹرورکنگ انڈ کمیونکیشن میں آپ کر سکتے ہو پی ایج ڈی الیکٹرونکس میں ہو گئی میتیمیٹکس فیزکس اور سٹیٹسٹک ان سب میں آپ پی ایج ڈی ایدھر کر سکتے ہو کاجیز مینورسٹی میں ایکنومکس ہو گئی ہسٹری ہو گئی منیجمنٹ سینس پاکستان سٹیڈی این سائکالوجی اس میں آپ پی ایج ڈی بہ آسانی کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم ایڈمیشن کی ریکوارمنٹس پہ آتے ہیں اگر کوئی کسی کا ہی جوب کر رہا ہے تو وہ اپنے انسٹیوٹ سے ایک لیٹر پیٹ پہ ایک نو سی جمع کرے گا آخر میں تین نمبر پہ پوچھا گیا ہے the candidates apply for admission are required to submit a copy of synopsis research work admission will be given subject to the availability of the supervisor in the field of research strictly according to HEC آپ نے جو ایمپل میں research کیے ہو آپ نے وہ ہی research جمع کرنا ہو جس کے بیس پہ آپ ایدھر کام کر سکو اگر آپ کا پروگرام ایدھر نہیں ہے تو پہر آپ ایدھر نہیں کرا سکتے کورس ورک کورس ورک کورس ورک آپ ایٹین کریٹ ہورز پریپرلی in the first year آپ نے ایک سال کورس ورک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے چار سے پانچ سال آپ نے پورا کرنا ہے پیج ڈی میں ابھی آپ نے اپلائی کا طریقہ سیکھنا ہوگا کہ اپلائی آپ کیسے کریں تو اپلائی آپ اس سے کریں کہ آپ سب سے پہلے اپلائی 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 کر سکتے ہو کیوں ایپلائی پر جلے جائے along with a challenge of the heavy bank اب ابھیب بینگ میں جو کہ چار ستمبر تک آویلیویل ہوں گے اس میں آپ اپنی چالان پام جمع کر کے آن لائی اپلائی کر سکتے ہو فوق بینگ Now the applicants are advised to deposit 215 روپے آپ نے جمع کرنا ہے اپلائی کا اپلائی کی ایس طرح the bank challenge should be attached with the online وارم سمری sheet along with other scan documents otherwise application not اپنے وہ challenge جو آپ نے scan کیا ہو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ scan کر کے آپ بجوہ ہوگے ادر اپلائی اپلائی اپلائیشٹی applicants are required to scan and request to be required documents with an online application آپ نے یہ سارے چیزیں اکٹا کر کے آپ نے ویریفیکیشن ڈیٹا میریٹ کا اپنے انفیزار کرنا ہوگا اب ہم آتے ہیں تیسٹ اور انٹریو کی طرف تو پیجڈی کا تیسٹ ایک خاص شیڈول کے مطابق ہوتا ہے پیجڈی فیزکس آر آلسو ریکوائر تو افیر اندر یہ پیجز کے لیے سپیشل ہیں آل اپلیکنس آر پیجڈی فیزکس آر آلسو ریکوائر تو اپیر اندر ریٹن سکور آری جاری 45% ووڈ بی ایکسپیکٹی دو فم ریپارمنٹ ٹیسٹ ان فیزکس پہ پیجڈی کیمیسٹری آلسو ریکوائر آلسو ریکوائر اپلیکیشن ڈیٹن سیٹنگ تو یہ ہو گئی کچھ اگر انپارمیشن